صحابہ اکرام کا کوئی بھی کام آپ کو سنت کے خلاف نہیں ملے گا اور ایک ہم اور آپ لوگ ہیں ہم اور آپ اگر غور کریں تو چوبیس گھنٹے پورے دن میں ہمارا کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے ایک ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں بارہ ربی اللہ والا آرہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا مغرب کے بعد جو آدھی رات تک آتش بازی کا ماحول چلتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے مسلمان محلوں کو دیکھ کر وہ آتش بازی جو ہو رہی ہوتی ہے نا دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے محلے ہیں آتش بازی کرتے ٹائم ہم ذرا یہ ضرور غور کر لیں کہ اللہ کے سامنے ہم جواب کیا دیں گے حضور کے عاشق تھے اس لیے ایسا کر رہے تھے یہ جو کام ہم لوگ کرتے ہیں آتش بازیاں اور دھوم دھڑاکا یعنی ان نبی کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جن نبی کی آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے کیا صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے آتش بازی یہ غیروں کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے جس کے جیسے اپنے آپ کو بنائے گا وہ آخرت موسیق کے ساتھ ہوگا اب حضور کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے آتش بازی ہیں آدھی رات تک کیسا دھوم دھڑاکا ہوتا ہے اللہ معاف کرے میرے عزیز بھائیوں سوچو ذرا کہ قیامت میں آخرت میں ہمارا بنے گا کیا یہ جو کام ہم حضور کے نام پہ کر رہے ہیں کیا یہ کام شریعت کے مطابق ہیں شریعت کے خلاف ہیں آتش بازی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے آتش بازی حرام ہے آتش بازی سے جانی مالی نقصان ہوتے ہیں لیکن حضور کی محبت میں آپ دیکھئے میں نے پچھلی سال بھی ویڈیو ریکارڈ کروا ہی تھی اور میں نے کہا تھا دیکھو یہ مسلمانوں کا محلہ ہے کیسا لگ رہا ہے لگ رہا ہی مسلمانوں کا محلہ ہے غیروں میں ہمیں کیا فرق رہے گا پھر یار